سالی گوشے کی نمود کی ضروری توبش یعنی اس نے تطلیق کی رانائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ دی اچھی لئے قرآن کریم نے جلال اور جمال تاثین اور قوت دونوں کو سرکتنا ہے دونوں کا سرکتنا شاہ کی ذات کو قرار دیا اس نے کہا کہ نحن ملک 64 اوور ون اچھار کا سرکتنا بھی ہوئی ہے اور ہم کا سرکتنا بھی ہوئی ہے اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جمالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تواہوں پر رہ جائے اکبال چلپاز میں حفاظت چول کی ممکن نہیں ہے اگر پانچے میں ہو خوئے حریر دوسری طرف وہ قوت و اکرار ہم جشت کی نظر نہ ہو یہ قرآنیت اور سنگیت میں ملکہ رہ جاتی ہے یعنی جدا ہو دین خیاست سے رہ جاتی ہے سنگیت اسی لئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس میں آسلامی رہنگائی کی ساتھ تنسیر خارہ صلاح بھی موجود کی ہے جس تیون اور تنسیر ان دونوں کے انتظار سے نظام زندگی قائم جہ سکتا ہے سنگیت کے الفاظ میں یہ وہ قومت حافظیں رکھ بھی گرن اگر قومت کا نگران قرآن نہ ہو تو وہ چنگیزی پہچاتی ہے اور قرآن کے ساتھ قوت ناقضہ نہ ہو تو وہ محض بہت بن کر رہ جاتا ہے لہذا جماعت مومنین ان دونوں سے ساتھ قبعاوندی کے بروے پار لانے سے حامدون بنتی جن سریحات تو آپ اندازہ لگا لیجئے جب ایک عبد مومن جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدیت تو اس نخون کا ہوتا ہے جب راجعہ ہے کہ حمدیت روان کیا ملتاز دورانے کا نام نہیں الحمدیت کا چاہنے حمدیت کا خریب آداد نہیں ہوتا یہ ایک ایس نظام تک ہوئے کار لانے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نو نسان کی عالم کی حبوبیت کے لیے کام دیا جائے اور جو اس کی راہ میں خائم ہو انہیں راست سے اگا دیا جائے یہ ہے سیدہ ساتحہ کے ایک سائل دول الحمدللہ مقامل دور پر ساری کی ساری اپنی دہائی شکل میں حمدیت تو اللہ کے لیے ہے حمد کے ممانے اور مقامل جو ہم نے سمجھ دی یہ صلاح کی ذات کا کام ہے جس کی اتصال مختلف ال افعال حسنہ کے انداز میں قرآن میں چاہلی ہی ہے آئیے ہم چکیں اللہ کے کیا بات میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کے دل میں یقینا یہ سوال جدا ہوگا کہ اللہ کا لفظ اتنا عام ہے اتنا ماروخ ہے اس قدر سوال میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکھ ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کا ایمان ہے وہ خدا ہے اس کے مقام تمہینے میں کیا دیکھ تو جھو گئی اور اس کی جنگی بڑی ضرورت کیونکہ جائے لیکن جب آپ جسام میں اس کا مقام آئے گا تو آپ پھر مجھ سے مطبق ہوں گے اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت چون تھی بلکہ یہ کہ اس کا چنین مقام دنیا دنیا جو سیدی اور مغربی محق نہیں اگر کسی ایسے کلاسے میں نہیں پہنکی ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے مقی سے خدم تک بسائی نہیں دیئے اور وہاں سے بہت دے تغییب و تبدن سے کتن نہ آکھنا اتنا دور زندگی کی اتنا دور زمانی کی زندگی مطبق کر رہے تیر اپنی ترہیے بود و مان اور انداز مئی ست اور محق کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تے نہیں ہم ان کے ہم بھی جسی غیر بھر بھر بلند بھالا قوت کا سرسل پایا گیا جس کی وہ پرس کے سرسل پرس جن پرس کے ساتھ کی سے ایک اور حقیقت بھی سرم نے آئی اور وہ یہ جہاں اس خصیم کی حسی کا کے ساتھ ہر درہا موجود ہے اس خطور یا تفاتی ہر مقام کا خلق ہیں اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا دوسرے قبیلے خدا سے مطلب اور ہر مقام کا معبود دوسرے مذہب کے معبود سے جدہ گانا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام جی ہوئی اور رحیم جی ہوئی یہ حقی چکھ دے خبری کی ضلیل اور فرید تخیون یا دخلست تنویس یہودیوں کا جہوہ چھائیوں کا فادر ہندو دھرم کا عیسور یا ان کے جیدان پر ماتما مجوسن کے یزم ایک دوسرے سے یقص یقص مختلف ہیں اور قرآن کا اللہ ان سب سے عدی ہے جی اتنی کہ ان مضاہب کے دانیوں جنہیں جنہیں ہم جمرہ انبیاء اکرام علیہ مستلام میں سمار کر سکر سکر ہیں اگر کہ انبیاء کو دین کا بانی نہیں در دین خدا ودی کے پہتان گا انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں جو قرآن میں بیان دی ہیں لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات اور تصورات کی عمیج ہو گئی اور اس طرح مختلف مضاہب کے خدا ناچز یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بل کہ خدا کے حقیقی اور منذرزہ تصور سبی جو راگوانہ تصور کے ایک چیمہ گیا اس لئے قرآن نے کہا ہے یعنی یہ لوگ خدا کے مطلق جو تصور پہ ترچ ہیں وہ بہت بہت جان اور بہت ہے اور خدا کا تصور وہی صحیح حقیقی جسے اس نے خود جیس کیا ہے اور جو اب قرآن جین چے اندر محفوظ ہے بہرحال میں کہش رہا تھا جب تک خدا صحیح تک ہمارے سامنے نہیں آتا چل جس مقموم ہمارے سامنے نہیں آتا دین کی بدیاد ہی سکوا نہیں ہو کتی لہذا یہ سہاد ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھ جائے کہ اللہ کے لگ سا مقوم چاہ ہے آپ کو یاد مانے الحمد جنلہ میں کہا تھے کہ عربی سوان کو خیرہ ہے کہ سب کسی لگ کے پہلے اعلام لگا دیا جائے دوسر معانے ایک تو اس کے معانے ہوتے ہے کہ ہر قسم کی گوست تو سوشی میں پھائی جاتی ہے دوسر یہ ہوتا ہے کہ وہ صفحہ منطلی درجے کی رائع درجے کی انتظار درجے کی اس کے انگر پھائی جاتی ہے یعنی وہ اس میں پہل بھی ہوتی ہے کہ اس کی صفحہ اس انداز کی تو اس کے مجھے یہ ہوں کہ انہ کوئی اور نہیں ہو سکتا انہ صرف انداز ہو سکتا جواب کہتے ہیں کہ نائلہ انداز تو اب جس لئے بات ہو بھی کہ کوئی انہ نہیں ہو سکتا سوائے انداز کی سکتے کیے سعرہ کے جمعیادی معنی کیا ہے سلاح کا مادہ ہے ایس نام سے اور اس نے جمعیادی چور پر محل کے معنی پائے جاتے ہیں پہلہ یہ بھرا کر کسی کی پناہ دون دنا یا اسے پناہ دینا دوسر سے متحیر ہونا چیز سے جنگ مرخدہ اور نگاہوں سے چھکیدہ ہونا اور چوتھے یہ بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومی تختیار کرنا یعنی کسی کا غلبہ اور اقترار تختیار اور قبول کرنا تو الہا کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقترار چاہد اقترار جو خصوصیت ہے جیسے آپ اجوزیت کہلیں گے یعنی صاحب اقترار ہونا حاکم ہونا وہ جس کی اتائیت کی جائے وہ جس کی محکومیت اقترار کی جائے اقترار کے سوا چاہیرات میں کوئی اور نہیں ہے تو دیکھ لیئے کہ اس میں کس قدر اقترار پایا گیا اس میں توہیر کا کس قدر جہرہ بستر سامنے آ گیا اور جس سے یہ بھی بات سامنے آئی ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے یہ اس لیے میں جوارہ کہا ہے جو بات خدا آوندی کے مطلق تو ہمارے قیاس اور خیال علیمان ہم نے بھی کچھ نہیں آتا تھا انسانی شتیرت انسانی آنکھیں تو اکتر رہی اس کی شتیرت اور اس کی خدا کے مطلق نہیں کر کہ کچھ نہیں معلوم کر تھی جو کس خدا نے بتایا ہے اس سے مطلق وہ ہم جان کر میں ہے اس سے خدا اس کے علاوہ کس نہیں جان سکتے لہٰذا خدا جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی معلومی تختیار کی جائے خدا سے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی معلومی تختیار کی جائے گی اس ہی اور کی معلومی اس نہیں تو ہی وجہ ہے کہ خدا نے کریم میں یہ کہا ہے جنیا میں جتنے دی باہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اطرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کہنا سکتا ان کا ایمان خبر سہول نہیں ہو سکتا اسی لئے اس نے کہا ان سو خواہ وہ اہل کتاب ہوں خواہ وہ کفار ہوں خواہ مجھئین ہوں اگر یہ لوگ اس طرح ساتھ ایمان لائے جس طرح سن ایمان لائے ہو تو تھر سمجھا جائے گا کہ یہ سہی رات سے پس چال رہے سوال نہیں جیدا ہوگا تو اس کی آواز نہیں سکتے اس کو بھیگر نہیں سکتے تو اس کی معکومیت کسی اختیار کی جائے گی یہ چیز ہے یہ اثر دین ہے اس نے کہا ہے کہ معکومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی معکومیت وانین کی اختیار کی جائے گی آتام چی اختیار کی جائے گی ساگ سے ارہ ہونے چی معنی یہ